کسی کی جنگ لڑنے کے بجائے امن کا ساتھ دیں گے افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ظلم خلیل داد نے ہمارا موقف مانا وزرعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس سے خطاب کیا بولے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے مخالفین حالات خراب کرنا چاہتے ہیں بہاشی ٹیم نے مشکل حالات میں شاندار کار کر دیں گی دکھائی کابینہ اجلاس میں گلگت بلتستان کو بوری صوبے کا درجہ دینے سمیت بیس نکاتی ایجنڈا زیر غور آیا ملک کو ٹریٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ایڈ دی جا رہی ہے کسی کی جنگ لڑنے کے لیے افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں کسی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں مدد دی جاتی رہی اللہ کا شکر ہے اب ہم کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے وزیراعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال ایک ایسے ملک کو ٹریٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ایڈ دی جا رہی ہے کسی کی جنگ لڑنے کے لیے شکر ہے کہ آج ہمارا جو اصل رول ہے کہ لوگوں کو قوموں کو میں امن پیدا کریں سالسی کا کردار ادا کریں بجائی یہ کہ ہم پارٹیزین ہو کسی کی جنگ کے اندر امریکہ کی جانب سے پاکستان کا موقف تسلیم کرنے پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شکر ہے اقوام عالم میں امن کے قیام کے سلسلے میں پاکستان کے کردار پر بات ہو رہی ہے امران خان نے مخالفین کو بھی خوب آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا مخالفین برے حالات کی پیشگوئی کرتے ہیں اگر برے حالات ہیں تو سرمایہ کاری کیسے آتی بھارت نے کردار پر رہداری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی سکھ برادری کے رد عمل پر بہت خوشی ہوئی مذہبی مقامات تک لوگوں کو پہنچانے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے مزیراعظم نے یمن میں قیام امن کی بھرپور کوشش کے عظم کا بھی اعادہ کیا موسیقی